دیکھئے کانگریز کے من میں ہندوٹھ کو لے کر کتنی گھرنا اور عبو ماننا بھری ہوئی ہے وہ کانگریز پروکتہ کی عبیوکتی سے سامنے آ رہا ہے بلکل صحیح ہے مہاتمہ گاندھی کا جیون درشن تھا رام ان کی سمادھی پہ لکھا ہے رام پھر کس نے سروو چینیل میں حلف نامہ دے کے کہا کہ رام تھے ہی نہیں مہاتمہ گاندھی کی آتما کی ہتھیا کر دی کچل دی مہاتمہ گاندھی کی آتما ان کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے رام جھوٹا ثابت کر دیا اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی یہ بتائیے اس بھارت میں سب سے زیادہ ہتھیائیں لوٹ پارٹ اور بلاتکار کر کے چند مہینوں میں پوری آبادی کو کھانی کروا دیا گیا کس کا کب ہوا کشمین میں ہوا کی نہیں تو وہ آپ کو دھیان نہیں آتا ہے تب آپ کے لیے اس کے لیے کسی پرکار کا درد نہیں ہے یہی سلمان کھرچید ہیں جن کے لیے بٹالہ اس انکاؤنٹر کے آروپیوں کے لیے آنکھوں میں آسو ہیں مگر جن لوگوں نے سنسط کے لیے لڑتے ہوئے جان گما دیئے ان کے پریوار والوں نے دکھی ہو کے میڈل لوٹا دیئے مگر سات سال افضل گروہ کو فانسی نہیں ہوئی اس کے لیے آنکھوں میں آسو نہیں ہے ایوڈیا میں کارسیوکوں کے ہتیاروں کے لیے آنکھوں میں آسو نہیں تھے بلکہ ان کو سمرتھن دیا جانا تھا آپ کا جو یہ جو پریوارچہ ہے نا یہی پہ سمسیا ہے آپ نے کہا رامچریت مانس میں آنکھ بلکل پر یہ بھی دھیان کر لیجئے گا ہمارے ہاں کوئی ایسا دیوی دیوتا نہیں جس کے پاس کم سے کم ایک آستر یا شاستر نہ ہو میری ایک بہت سمپل ایک سمپل پراتنہ ہے چلیے ہندوئزم اور ہندوتو میں فرق ہمیں پتایا گیا یہ بھی ٹھیک ہے پر ہندوتو کی تلنا ہندوتو کی تلنا آئیسیس اور بوکو حرم سے کر دینا یہ کیا صحیح ہے آئیسیس اور بوکو حرم کیا ہے ایک تیریس سنگٹھن ہے جن کے لیے سبجیوگیٹنگ ویمن تیریریزم بائی کلیگ پیپل بائی نور دوزو دو نور فالو دیم بیکنس او وی آف لائیف ہمارے دیش میں چلیے ہندوتو سے دکت ہے ہندو دھرم سے آپ کو لگاو ہے کیا وہ تیریریس سنگٹھن بن گئے ہیں کیا ہمارے دیش میں دیموکرسی نہیں ہے ارے ہم لوگ آگیو کر سکتے ہیں دن رات آگیو کر سکتے ہیں political differences کو لے کر کہ دیش کو کس طریقے سے چلنا ہے دیش کو کس راہ پر چلنا ہے پر ہم یہ آگیو نہیں کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی آگیو کر سکتے ہیں کہ دیموکرسی is under attack پر ہم یہ آگیو نہیں کریں گے and I am very upset I am personally very you know I would say آہد پہنچی ہے اس بات کو لے کر کہ ہم پورے دھرم چلیے ہندو دھرم کو لے کر ہندوئزم کو اور ہندوتو کا difference بتا رہے ہیں پر ہم پورے دیش کو ISIS اور Boko Haram بتا دیں گے کیونکہ by the way we like it or no ڈیموکرسی میں ابھی بھارتی جنتہ پارٹی اب پرشل پرشل یہ اور پرشل تو یہ اٹھتا ہے نا کہ ویدیشی طاقتیں ویدیشی طاقتیں جو ہمارے دیش ویروہ دیش ہو سکتی ہیں وہ اسی سب کو کوٹ کر کے ہماری دیش کی بھرسنہ کریں گے اور نندہ کریں گی لیکن M.H. خان صاحب کیا ہندوتو کی سوچ کٹر اسلامی سنیتر بوکو حرم اور اسلامی سٹیٹ کی طرح ہے آپ سلمان خرشید کے اس بیان کو کس روپ میں دیکھتے ہیں خان صاحب ایک بیان لے لے پھر اس کے بعد دیکھیں بوکو حرم اور ISI اس کا اسلام سے کوئی لینہ دینا نہیں اس میں جو لوگ سنگٹھن میں ہے وہ مسلمان ہی نہیں اور اس کو جوڑنا آتنکوادیوں کا سنگٹھن ہی ہے آتنکواد سے اسلام پا کوئی لینہ دینا نہیں اسلام کا پیغام محبت پھیلانے کا ہے پیار سے دانے کا ہے لیکن یہ اس طرح سے سلمان خرشید نے اس کو جوڑا ہے میں اس کو گھوڑ نلدہ کرتا ہوں ہماری پارٹی کا نارا ہے ہندو مسلمان سب سکھا اب یہاں سمیدان کا جو آئین ہے اس کو مانتا ہے لیکن یہ بوکو حرم ISI کی سلمان خرشید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھئے گا یہ کسی کتاب ہم کو 2022 میں چنان جتوائے گی تو کس کے کہنے پر کر رہے ہیں ان کو کیا نالے جگر کیا پتا ہے ان کو کیوں ہندو مسلمان کر رہے ہیں اس کو تو لپک لیا بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان ہو جاتے لیکن ہندوستان کی جنتہ سمجھدار ہے ہندو مسلمان ہونے نہیں دیکھیں بتا ہے موسیقی موسیقی